بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لینڈ بیالو جی وید بشرا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انورٹی بریٹس کے فائلمز کے بارے میں تمام فائلمز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انورٹی بریٹس کے تو لیٹس سٹارٹ پہلے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے سٹیڈنٹس کے فائلم کیا ہے فائلم ایک لیول آف کلاسیفیکشن یا ٹیکزونومی کرینگ ہوتا ہے جو کہ کنگڈم سے نیچے ہوتا ہے اور کلاس سے اوپر ہوتا ہے that level of کلاسیفیکشن that rank below کنگڈم and above کلاس is called فائلم انورٹی بریٹس کیا ہوتے ہیں انورٹی بریٹس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہم آج پڑھنے جا رہی ہیں so that animals that do not have backporn ان کو کیا کہتے ہیں انورٹی بریٹس کہتے ہیں جو وہ animals that neither possess or not develop a vertebral column اسے کیا کہتے ہیں invertebrates کا نام دیا جاتا ہے تمام animals جو کہ vertebrates سے ہٹ کر ہیں وہ تمام animals ہم کیا کہتے ہیں یہ تمام animals invertebrates اب vertebrates میں کون سے آ جاتے ہیں birds ہو گئے reptiles ہو گئے mammals ہو گئے fishes ہو گئے یہ تمام vertebrates ہیں جب ان کے علاوہ باقی animals کے بات کریں rather than vertebrates all animals are known as invertebrates remember کچھ اگزامپل دے دیں نہیں ہے اٹوام ہو گیا leeches ہو گئے hydra ہو گئے insects ہو گئے یہ تمام کیا ہیں یہ تمام invertebrates ہیں phylum protozoa phylum protozoa کیا ہے سب سے پہلے پہلے ہم phylum protozoa کے دعام میں بات کرتے ہیں جس کا kingdom proto ڈیسٹا ہے habitat کیا ہے موسٹلی اکویٹک زیادہ تر جو ہے پانی میں رہنے والے ہوتے ہیں یا فری لیونگ ہوتے ہیں یا پیرا سائٹک ہوتے ہیں ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں grade of organization کے اگر ہم بات کریں تو پروٹو پلازمی grade of organization ان کے اندر ہوتی ہے single cell perform all the vital activities thus the single cell acts like a whole body ٹھیک ہے چونکہ یہ یونی سلولر ہوتے ہیں اسی لیے ان کی body کے اندر تمام وہ اہم activities جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کون کر رہا ہوتا ہے ایک سل کر رہا ہوتا ہے لوٹ کر لیں یہ بات body of protozoa is either naked or covered by a pallicle ٹھیک ہے یا تو یہ naked ہوگی یا اگر covered کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی covering جو layer ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں pallicle کہتے ہیں loco motion کیسے ہوتی ہے loco motion organs ان کے اندر مجود ہوتی ہیں جس کو ہم نے سیڈو پوڈیا کا نام دیا ہے سیڈو پوڈیا کے ذریعے سے جو کیا کرتے ہیں protozoa move کرتے ہیں nutrition کی بات کریں تو nutrition ان کے اندر کیسے ہوتی ہے nutrition are holophytic یا holozoic یا saprophytic یا parasitic holophytic phytic mean plant and holo entirely they feed on the plant for their feeding purpose holozoic means that feed on the animal okay and saprophytic saprophytic that depend for their food on the dead organic matter and parasitic that live in the host body is called parasitic یہ ان کے nutrition ہے کہ کیسے یہ food لیتے ہیں digestion ان کے اندر کیسے ہوتی ہے intracellular ان کے اندر digestion ہوتی ہے جو ان کے body کے اندر ایک خاص قسم کے vacuze ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی food کی digestion ہوتے ہیں یہ بھی important ہے note اس کے اندر ان کے اندر ان کے اندر کیسے ہوتی ہے they respire through the body surface means کیا ہے کہ they do not have unspecialized organs for the purpose of respiration so they respire through the body surfaces very important to note yes آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر osmoregulation کیسے ہوتی ہے یہ سارے points جو ہیں وہ بہت important ہیں جو اسے پوچھے بھی جاتے ہیں osmoregulation کے لیے ان کے اندر ایک خاص قسم کا vacuole موجود ہے جسو ہم contractile vacuole کہتے ہیں جو help کرتا ہے ان کے osmoregulation کے اندر reproduction protozoa کے اندر کیسے ہوتی ہے asexual reproduction ہوتی ہے protozoa کے اندر جو binary fission ہو سکتی ہے budding بھی ہو سکتی ہے sexual reproduction بھی ہوتی ہے جو conjugation کے means کے ذریعے ہوتی ہے clear ہوگی students distinguished characters کی ہم بات کرتے ہیں ہر phylum کا کوئی نہ کوئی distinguished character ہوتا ہے جو دوسری phylum سے distinguish کراتا ہے اس کے اندر کون سے distinguish characters ہیں یہ microscopic ہوتے ہیں بہت minute سے ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور uni slular ہوتے ہیں composed of single cells 50,000 species of protozoans are exist یہ آپ very very important to note ہے کہ 50,000 species protozoans کی موجود ہیں ہر phylum کی آپ کو میں یہ بتاؤ پوچھے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ important mcq ہیں اور یہ اکسر tpsc کے exams میں پوچھے جاتے ہیں examples بھی آپ نے تیار کرنی ہے سب کی اور اس کی example protozoan کی کی کیا کیا ameble لے یو گلین لے لے اور paramecium these are the examples of protozoan next move کرتے ہیں ہم اپنے دوسرے phylum کی طرف جو کہ phylum porifera porifera کے اندر کیا ہوتا ہے porifera derived from the greek word porous نام ہی بتا رہا ہے that means poor bearing animals commonly called sponges ان کو کیا کہتے ہیں sponges کا نام دیا جاتا ہے they are primarily marine animals یہ marine animals ہیں دو طرح کیا آپ پتہ ہے ہمارے پاس انوارمنٹ ہوتے ہیں یا تو فریش وائٹر ہوگا یا marine ہوگا فریش وائٹر وہ ہوگا جس کے اندر سٹوڈنٹ ہماری سالٹ کنسنٹریشن کم ہوتی ہے جو انوارمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سالٹ کی سیادہ ہوگی تو یہ اس انوارمنٹ میں رہیں گے جو سالٹ ہوتا ہے ہمارے اوشن ہوگئے ہمارے سیز ہوگئے تو یہ ان میں رہتا ہے ہائی برانچ ہوتا ہے سلنڈر اور ہولو ان کی بوڈی کی بات کرتے ہیں تو ان کی بوڈی برانچ ہوگی سلنڈر ہو سکتی ہے ہولو ہو سکتی ہے اگر ہم ان کی سپیشیز کی بات کریں there are nine 9000 سے پشیر ہوتی ہیں they are asymmetrical اور readily symmetrical ہوں گے readily symmetrical ہوں گے this kytan is made up of calcareous or siliceous spikules ٹھیک ہے اب calcareous کیا ہوگا جو کالشیوم کاربونیر سے بنا ہوتا ہے یا siliceous spikules سے ان کے سکائٹن کی پوزیشن ہے اگر ہم اس کے سلز کی بات کریں تو ان کے جو ہیں وہ 3 types of cells موجود ہوتے ہیں pinecocytes amebocytes and quonocytes ٹھیک ہے اب pinecocytes جو آپ کے پروٹوزون پولیفیرز کے اندر جو ہیں وہ protective layer بنا دیں گے ان کو کہیں گے یہ pinecocytes ہیں اگ سے short question بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون کون سے ان کے اندر cells موجود ہیں تو pinecocytes جو کے protective layer body کی بناتے ہیں وہ pinecocytes ہیں don't confuse amebocytes جو کے deserve food کو store کرتے ہیں konocytes جو کے maintain کرتے ہیں water current in the body یہ آپ کے 3 cells ہو گئے اس کے بعد nutrition کی بات کریں تو nutrition ان کے اندر completely holozoic ہیں it means that they completely depend on the they completely depend on the plants for their food purpose they capture food by the water current water current کے zari جو ہے یہ food کو کیا کرتے ہیں اگر ہم بات کریں next ان کے water کیسے ان کے ذری انٹر ہوتا ہے ان کی بوڈی کے اندر تو water enters through single ostia and leaves through ostia جو enter ہوگا وہ ostia کے zari ہوگا جو leave کرے گا وہ ostia leave کرے گا important to note reproduction ان کے اندر asexually ہوگی جو budding کے زیر ہوتی ہے fragmentation کے زیر ہو سکتی ہے یا regeneration کے زیر بھی ہو سکتی ہے ان کی reproduction reproduction methods بھی آپ کے ہر phylum کے related پچھ جاتی ہیں یہ بھی آپ کو اچھی طرح تیار ہونے چاہی ہیں example دیکھ لیں example کے اگر ہم بات کریں sponges میں cycon آجاتا ہے yu plectela آجاتا ہے اور spongyla تین طرح کی example cycon کیا ہے cycon is a typical marine sponge typical marine sponge what is cycon important mcq جاتا yu plectela is a beautiful and delicate sponge اکثر یہ بھی آپ کا mcq آجاتا ہے کہ beautiful and delicate sponge yu plectela ہے کس سے مل کے بناوا ہوتا ہے students یہ glassy flame work سے مل کے بناوا ہوتا ہے جس کو ہم نے نام دیا venus flower basket یہ بھی short questions mcq بھی پوچھے جاتے ہیں پوچھے ہی جاتے ہیں invertebrates اور vertebrates phylum تو اس وجہ سے آپ اس کو تیار کر لیں چی طرح سی پونجیلا fresh water sponge ہے clear ہو گیا next اگر ہم بات کرتے ہیں تیسرے phylum کی جو کہ phylum nideria phylum nideria کیا ہوتا ہے جس کو مسی lan tre بھی نام دیتے ہیں fresh water environment یہ آپ کا important mcq سے note کرنے کے لئے acylomates ہوتے ہیں ٹھیک ہے what are the acylomates that do not have body cavity جن کی true body cavity derived from mesoderm اس پو acylomates ہوں جب cniderians acylomates ان کی body cavity نہیں ہوتی nido sites ہوتے ہیں یہ basically contain stinging capsules or nematocytes on tentacles اپنے tentacles کے اندر stinging capsules رکھتے ہیں یہ ان کا key point ہے very important point ہے یہ آپ اس کا note کر لیں کہ یہ اپنے اندر students stinging capsules رکھتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ہماری nematocytes کہلاتے ہیں tentacles کیا ہیں tentacles basically students جیسے ان کی نکلی باہر branches ہوتی ہیں ان کے باہر سے نکلے سیرے ہوتے ہیں جن کے اوپر ان کے capsules موجود ہوتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں nematocytes کہتے ہیں this is the key character of this file they are radially symmetrical is radially symmetrical ہوتے ہیں two basic body forms ان کے ان کے اندر موجود ہوتی ہیں one is medosa that is moving while second are poly that is stationary یہ بھی آپ کہیں سیکھوز بہت بہت important ہیں کہ medosa اور stationary جو body forms ہیں وہ کون سے phylum میں آتی ہیں وہ nidalia phylum میں آتی ہیں اس کے علاوہ medosa جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ mobile ہوگی جبکہ poly form ہے وہ کیا ہوگی stationary ہوگی important to note here they contain over 11,000 cpc اب ان کے کتنی cpc ہوتی ہیں students 11,000 cpc ہوتی ہیں یہ بھی آپ کا important ہے ہر phylum cpc آپ نے یاد کر لینی ہے جو کہ موجود ہوتی ہیں found both in the fresh water and marine environments they are predominantly marine یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں سیلنٹریٹس زیادہ تر marine ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں میڈوسی کی تو میڈوسی جو ہے ان کی بوڈی فرم جو سویم کرتی ہے جو مطلب جو مطلب مطلب بوڈی کو پروپیل کر آگے سویم کریں گے نیوٹریشن دے کمپلیٹلی ہولوزوی اب آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ہولوزوی کیا ہے ہولوزوی کمپلیٹلی فید آنیمال فار دیر فوڈ مونو ٹالک ہوتے ہیں میانز کیا ہے کہ دے ایکس کریٹ امونیو پروڈکٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں میرین ہوتے ہیں اس لیے جی ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ریپروڈکشن ان میں بہت ہوتی ہے سیکسولی بھی ہو سکتی ہے اسیکسولی بھی ہو سکتی ہے اسیکسولی اگر ان کے اندر ریپروڈکشن ہوگی تو بھو سٹیج ان کی پولپ آپ کی جو میڈوسی سٹیج ہے وہ کون سے ہوتی ہے سیکسول سٹیج ہے اگر دیکھتے ہیں تو اگزامپل سی سٹارز کو لے لیں چالی فشیز کو لے لیں سی آئینی مونز کو لے لیں یہ آپ کمال نیچے ڈائیگرام پر دکھائی ہوئی ہے یہ کیا ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہیں وہ نائی ڈائی لیں س ٹھیک ہے سی لہن ٹری اگر ہم بات کرتے ہیں فائلم آنی لیڈا آنی لیڈا کے فائلم کی کیا کرکٹر سٹیخ ہے this word is derived from the latin word annulus means body contains rings this is here the key character of this phylum that they are those animals that contains rings اب ان کی body کیا رکھتی ہے rings رکھتی ہے اس لئے کیا کہتے ہیں ان کو annulus رکھتی آلسو نون ایس the ringed worms اور segmented worms segmented worms کا مطلب کیا ہے students ان کی body کیا بنے ہو تے segments بنے ہو گے 22,000 species ان کی پائی جاتی ہیں important to note here کہ انیلیڈا کی کتنی سپیشیز پائی جاتی ہیں 22,000 سپیشیز انیلیڈ آر بائی لیٹرل symmetrical triploblastik اور silomate ہوتی آگن کی symmetri کی بائی لیٹرل ہوتی triploblastik ہوتی اور silomate مطلب ان کے اندر true body cavity جو mesoderm سے ڈرائیو ہوتی ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہے important to note body ranges from 1 mm to 3 m length ان کی length ہوتی ہے body کی تو 1 mm سے 3 meter length میں ہوتی ہے equerit ہو سکتے ہیں terrestrial ہو سکتے ہیں free living یا parasitic ہیں bilateral symmetrical excretion by nephredia nephredia ان کے اندر ایسا structure موجود ہے جس کے ذریعے یہ اپنی excretion کا process کو complete کرتے ہیں annulates move by the process of paristals now what is paristals they move by contraction and expansion that sweep along the body means کیا ہو گیا جیسے ان کی body segmented ہے تو ان کی body contract اور relax ہوگی then they will propel their body forward this process is known as paristals آپ کا MCQ بھی آسکتا ہے کہ paristals کا phenomenal کس phylum کے ذریعے ہوتا پارistals آپ کی phylum annulida کے ذریعے annulida کے paripodia کو move کرتے ہیں use کرتے ہیں to crawl اور swing paripodia ان کے ان کے اندر structure ہے for example کوئی ایسا ان کے ان کے اندر باہر سے نکلا سیرہ ہے جس کے ذریعے اس کو moves کریں گے تو جو آگے ان کے ان کے اندر کیا ہوتی سویں ریس بری سکین بکاوز they do not have سپیشل آرگن سو دے دیس جو ہے وہ ریسپائر کریں گے کس کے ذریعے بائی سکین کے جی نیوٹ پریشن کے بات کریں تو آل اینالیڈز آر ہیٹروٹروفیک موسٹلی ڈیٹری وارز ہیٹروٹروفیک ہوتے ہیں اور مطلب یہ اپنی کنا خوتیاں نہیں کرتے ڈیٹری وارز ہوں گے کسی بھی ڈیبریس یا ویسٹ میٹیریل کی اوپر جو ہے یہ فیڈ کرتے ہیں زیادہ تر ریپروڈکشنل کے اندر کیسے ہوتے ہیں باغت سیکشولی اور اسیکشولی they will produce example get our earthworm ek ڈیچی کو لے لیں polycheats ko لی لیں these are the common examples of phylum and hyal birthday platy helmet is platy helmet is phylum umарہ next ہے platy means flat and helminth mean worm these are the flat worms mostly found in marine and freshwater environment ج manufactured in water نے ایک میرین اور آخر موجود مسائل 분들 جز achieved زیادہ بہت موجود آخر کار ہے ہیں 20,000 species exist they are soft bodied and unsegmented organisms soft bodied ہیں but کیا ہیں یہ ان کے segments بننے میں نہیں ہوتے یہ کیا ہیں unsegmented ones ہیں جنہوں کو ہم نے کیا نام دیا they are acylomates and have no specialized circulatory and respiratory organs acylomates کے کیا مطلب ہے آپ کو بتا چکھوں میں پہلے بھی کہ they do not have the true ceilum known as acylomates platylaminthes کے اندر بھی true ceilum نہیں ہوتا یہ بھی آپ نے جمسکوز کے لیہا سے تیار کر لینا ہے ان کے اندر اور specialized organs نہیں ہوتے circulatory organ کے اندر بھی نہیں ہوتا اور respiratory organ کے اندر بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ نے important direct charge کر لینا ہے bilateral symmetry ہوتی ہے platylaminthes کی body cavity is absent in them ان کے اندر body cavity جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیا ہیں well developed flame cells ان کے اندر موجود ہوتے ہیں to carry out the excretory function یہ ان کے اندر flame cells ہیں flame cells جو ہیں وہ موجود ہوں گے flame cells جب ان کے اندر موجود ہوں گے then they carry out the excretory function پھر یہ propel کریں گے آگے پیچھے move کریں گے flame cells اس کے ذریعے excretion کا process carry out کریں گے اگر ہم ان کے locomotion کی بات کریں تو locomotion is performed by the gliding gliding کر کے یہ آگے جائیں گے یہ بھی important آپ کا یہاں پہ key character ہے اس phylum کا کہ mcqs بھی پی پی ایسے میں پوچھ دیا سکتا ہے ویسے بھی آپ کو concept ہونا چاہیے کہ gliding movement کون سے phylum کے animals کرتے ہیں تو that animals are flatworms means platylaminthes phylum جی flatworms undergo triploblastic development ان کے اندر triploblastic development ہوتی ہے ٹھیک یہ بھی آپ اپنے رکھنا یہ examples کے سے پہلا پہل ہم بات کر لیتے ہیں کہ nutrition کیا ہے ان کے اندر جو nutrients یہ obtain کرتے ہیں by the feeding on blood tissue fluid etc اس طرح کے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں nutrients کے اوپر feed کرتے ہیں mostly جو ہیں یہ parasitic ہوتے ہیں تو یہ blood کے اوپر feed کرتے ہیں reproduction ان کے اندر students کیسے ہوتی ہیں the commonly observed platylaminthes reproduction is asexual type including transverse vision and fragmentation سمجھ آگئی ہے کہ جو ان کے اندر platylaminthes کے اندر that reproduction کی ہمارا question آجاتا ہے تو ہم نے کہیں کہ most asexual type ہوتی ہیں ان کی reproduction کی examples دیکھیں تو plan area جس کو digestion کہتے ہیں liver fluke and the tapeworm tannia solium ٹھیک ہے یہ کیا ہیں سارے کے سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اگزامپل ہیں کس چیز کی فلائٹ پارنس کی آرثرو پورڈا کے بارے میں بات کریں کہ فائلم آرثرو پورڈا جس کو ہم کومن انسیکس کہتے ہیں کینگڈم ان کا انیمیلیا ہے لارجسٹ فائلم آف انیمیلیا that contains انسیکس بہت انپورٹنٹ آپ کا اکثر پوچھے جانے والا سب سے زیادہ لارجسٹ فائلم انیمیلیا کا کون سا ہے دا لارجسٹ فائلم آف انیمیلیا is آرثرو پورڈا that contains انسیکس مطلب سب سے زیادہ انسیکس ہمارے ارث پہ موجود ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے اتیار کرنے کے لئے انسیکس سب سے زیادہ ارث کی اوپر پائے جاتے ہیں 53.1% انسیکس ارث کی اوپر آرثرو پورڈز اکاؤنٹ فار 80% آل آنیمل سیلز آرثرو پورڈز جو ہیں وہ 80% آنیمل سیپیشیز کھوڑ اندازہ لگانے they are with جوائنٹیڈ لگز یہ انکہ کی کریکٹر ہے اگر ہم بات کریں آرثرو پورڈا کی آرثرو پورڈا کی اندر کی کریکٹر کیا ہوتا ہے ان کے اندر جوائنٹیڈ لگز ہوتی ہیں اب برٹ خود ہی بتا رہے آرثروز کا کیا مطلب ہے جوائنٹیڈ اور پورڈوز کا کیا مطلب ہے فورڈ تو یہ ان کے جو ہیں وہ کی کریکٹر ہو گیا بوڈی ان کے کس پہ مشتمل ہوتی ہے کنسیسٹ آف ہیڈ تھوڑکس آنیمل کیونکہ یہ سیگمنٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کی بوڈی جوہی ڈیفینیشن بھی آسکتی ہے کہ what are insects یا ڈیفین insects that animals that consists of head thorax and abdomen with jointed legs are known as insects they are carnivorous herbivorous dittress feeders filter feeders and parasites تو یہ ان کے mode of nutrition ہو گئی carnivorous ہوتی ہیں پتا ہے آپ کو herbivorous dittress feeders جو آپ کے dead یا آپ کے waste material جو آپ کوئی بھی قسم ریپروڈکشن کے ان کے ان کے اندر کیسے ہوتی ہے یہ important ہے نوٹ کرنے کے لیے کہ سیکسوالی جو ہیں یہ پروڈیوز کرتے ہیں ہاوائیور ان کے کچھ ایسی بھی سپیشیز ہیں جو کے ریپروڈیوز ایسیکسوالی بھی کر سکتی ہیں ایسیکسوالی پروڈکشن is امیلٹی کیسے ایسی پروڈکشن ہوتی ہے اگر ان کی بھی بھی سپیلیتری 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 یہ سپیلیت Tanzu ان سپیلیتری دیخواہ ایسی کی خمال سپیلیتری میرے سپیلیتری کردے اگزامپلز کے لئے ہم بات کریں پروس لینے، ٹرابز لینے، کوکروچیز، سینٹیپیڈز، میلیپیڈز، سکورپینز، سپائیڈرز، موسکیٹوز، اور بھی بہت سارے انسیکٹس جو بھی پائے جاتے ہیں اور پہ وہ کس میں آتی ہیں فائلم آرثروپورڈا کے اندرے آتی ہیں فائلم مولسکا کی بات کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا فائلم ہے مولسکا یہ کیا ہیں؟ سوفٹ اور انسیگمنٹیڈ بوڈی آنیملز ہیں مطلب کیا ہوا؟ ان کی بوڈی بہت سوفٹ ہوگی اور انسیگمنٹیڈ ہوگی یہ بھی آپ کا ایمپورٹن یہاں پہ نوٹ کرنے کے لئے ہیں کہ سوفٹ بہت زیادہ جن کی بوڈی نرم ہوگی اور انسیگمنٹیڈ ان کی بوڈی کے اندر سیگمنٹ نہیں بنے بھی ہوتے سیکنڈ لارجسٹ فائلم آف تا اینیملیا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کا یہ پوائنٹ ہے یہ بھی ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ فرسٹ لارجسٹ فائلم کونسا ہے سیکنڈ لارجسٹ فائلم کونسا ہے تو یہ آپ کو تیار ہونا چاہیے سیکنڈ لارجسٹ فائلم کونسا ہے مولس کا ہے اگر ہم بات کریں اس کی سپیشیز کی تو there are 85,000 ایکسٹینڈ سپیشیز جو ہیں مولس کی ریکنائز ہوئی بھی ہیں اپس سپیشیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تیار کرتے ہیں habitat کے بات کریں تو may be aquatic اور terrestrial اگر ہم یہ aquatic ہوں گے تو یہ aquatic میں دو طرح کے انوارمنٹس میں رہیں گے یا فریش وارٹر ہوں گے یا ملین ہوں گے یا terrestrial میں بھی یہ رہتے ہیں اگر ہم soft body کے بات کریں تو ان کی soft body covered کی گئی ہوتی ہے by hard shells that are calcareous in nature hard shells ان کے جو اوپر مطلب کیا ہوا کہ ان کا جو skeleton ہے for example exoskeleton bowl جو ان کا outer skeleton ہے وہ کس سے ملکے بنا ہوا ہوتا ہے وہ calcareous سے ملکے بنا ہوا ہوتا ہے means calcium carbonate ca co3 reproduce کیسے ہوتے ہیں ان کے لئے پروڈکشن جو ہے یا یہ external ہوگی یا internal ہوگی اب external سے مجھا جاتے ہیں internal fertilization تب ہوگی جب ان کی species functions کریں گی both sexes and hermafrodite آپ کو پتہ ہے hermafrodite کون سے ہوں گے جن کے اندر both sexes موجود ہیں male as well as female owners single species اس کو کیا کہتے ہیں hermafrodite کہتے ہیں تو ان کے اندر external بھی ہو سکتی ہے اور ان کے اندر internal fertilization بھی ہو سکتی ہے تو یہ اکثر MCQs بھی پوچھے جاتے ہیں کہ کس کے اندر both external and internal fertilization ہوتی ہیں you can say in molests جی اگر ہم اس کی examples دیکھ لیں تو ان کی examples اب دیکھیں clams ہوگئے oysters ہوگئے snails ہوگئے cuttle ہوگئے fishes ہوگئی اور octopuses ہوگئے یہ دیکھیں ان کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈائیگراؤنڈ میں نے دکھائی ہیں آپ کو بنا کر تو یہ کیا ہیں یہ سارے کے سارے کس تیز کی examples ہیں یہ مولاس کا یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے highs دیکھیں آپ یہ کیمuum انقصڑ کی سارے کے سارے view ہ Did they say Cars together بنائے idé تو roam اور انقصر انقصر انکیں اسے انیمال سے ملاحقا سکتے ہیں کم سے اسے انیمال ہیں جن کیریکٹر ملٹی ہے جن کی اسے انیمال سے ملٹی ہے اگر ہم اس کے فائلم کی بات کریں تو ان کے فائلم جو ہے وہ کنٹین اگر ہم اس کے فائلم کی بات کریں تو ان کے فائلم پر یہ موجود ہیں جہاں پہ سیز موجود ہیں مطلب کیا ہوا کہ یہ سب سب مرین میں رہتے ہیں تو یہ کانوڈرمز بھی جو ہے وہ آپ کو ہر اوشنز کی ڈیپھ میں جو موجود ہوں گے وہ آپ کے اکانوڈرمز مانیں گے کیونکہ اوشنز کیا ہے آپ کا مرین انوارمنٹ ہے ان کے اگر سمیٹری کے بات کریں تو رڈیل سمیٹری ہوتی ہے اکانوڈرمز آر کریکٹرائز بائی آئی یونیک سیلومک وارٹر ویسکولر سسٹم یہ ان کا جو ہے وہ کی کریکٹر ہے آپ کا ایم سیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے تیار کرتے وقت نوش دار کرتے وقت آپ نے یہ تیار رکھنا ہے کہ سیلومک وارٹر ویسکولر سسٹم وہ کس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے آپ کے اکانوڈرمیٹا فائلن کے اندر سیلومک وارٹر ویسکولر سسٹم وارٹر ویسکولر سسٹم کے ذریعے ان کی کوٹیکٹرائز ہوتی ہے ریپروڈکشن ان کے اندر کیسی ہوگی بہت موسٹلی جو ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں اسیکسولی ریپروڈکشن کرتے ہیں موسٹ اکانوڈرمز اکانوڈرمز ریپروڈکشن وارٹر ویسکولر سکتے ہیں کیا بتا ہے ہم دلخت جو ہے موسٹلی جو اکانوڈرمز 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 ریپروڈکشن لے یاپانوڈرمز یا موسٹلی جو اپنے ڈیشوز کو، آرگنز کو، لیمز کو، اب یہ ڈیشوز آرگنز اور لیمز جو ان کی کیا ہیں مین پارٹس ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر ان کی ریجنریشن کی پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے ذریعے ان کی ریپروٹیکشن ہوتی ہے کچھ کیس میں جو ہے ہی کمپلیٹ ریجنریشن بھی کرتے ہیں دیکھیں نا کچھ کیس میں سنگل ان کے آرگنز جنریٹ کریں گے اور کچھ کیس میں کمپلیٹ ریجنریشن کے پروسیس میں آئیں گے سٹار لائک، ایلونگیٹی اور می بھی سفیریکل یہ بھی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے کہ ان کی بوڈی کیا ہے ان کی بوڈی یا تو سپلیٹ ہوگی بلکل سٹار لائک ہوتی ہے ایلونگیٹیڈ ہوتی ہے اور سفیریکل بھی ہو سکتی ہے چار طرح کے ان کی بوڈی کی ٹائپس ہیں اگر ہم اس کی ایکزامپلز کی بات کریں تو اس کی ایکزامپلز میں سٹار فشیز لے لیں سی ارچنز لے لیں سی ککمبرز لے لیں سی لیلیز بریٹل سٹارز ایکسٹرہ یہ دیکھیں آپ کو یہ میں نے ڈائیگرامز دکھائی ہوئی ہیں یہ ڈائیگرامز ساری کی ساری قسمیں ہیں اکائنو ڈرمیٹا کیا دیکھیں آپ نے اس کے اوپر یہ موجود یہ کیا کرکٹرسٹکس ہیں یہ مرین انوارمنٹ کے اندر موجود ہیں یہ ساری اوشن ہے اوشن کی ڈپس میں موجود ہیں سمجھ آگئی بات کی یہ بھی اوشنز ہیں یہ اوشنز کی ڈپس میں موجود ہیں یہ مرین انوارمنٹ کے دفت میں پائز آتی ہیں تو یہ تھے ہمارے کچھ ان مٹی بریٹس کے فائلنس تھنکس فار واشنگ اور نیکس جو ہمارے فائلنس آئے گئے ہیں ہم اپنے نیکس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے سو دیکھتے رہے تھنکیو سو مچ اللہ حافظ